بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹک ڈی ای وی دوستو یہ مین پینل بورڈ ہے جو گھر میں انڈر گیرونڈ فٹنگ کے دوران جو ہے لگا جاتا ہے جس میں مین بریکر وغیرہ سارا کچھ جو ہے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک دوست نے ہمیں کامٹس کیے تھے بار بار کے اس کی ویرنگ جو ہے کس طریقے سے کی جاتی ہے اور اس کے مکمل جو ہے کنیکشن کر کے دکھائیں تو ہم جو ہے اس کی آج ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس میں یہ بریکر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 6 امپیر کا بریکر ہے لوڈ کے مطابق جو ہے آپ اس میں بریکر لگا سکتے ہیں 10 امپیر کا بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بھی 6 امپیر کا ہے اور یہ تیسرا بریکر جو ہے یہ بھی 6 امپیر کا ہے کیونکہ عام طور پر جو کمرے کے ہم بریکر لگاتے ہیں تو تقریباً 6 امپیر کا لگاتے ہیں یہ بھی 6 امپیئر کا بریکر ہے یہ ایم سی بھی سنگل بریکر ہے اور یہ 16 امپیئر کا ہے اگر آپ کے گھر میں ایسی بغیرہ اگر آپ کے گھر لگا ہوا تو ایسی کا 16 امپیئر کا لگتا ہے اور یہ 32 امپیئر کا بریکر ہے اسے ہم مین کے ساتھ لگائیں گے اس لئے اس کے زیادہ امپیئر کا بریکر جو ہے ہم اس میں لگا رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ 16 کا ہے اور اس کے بعد یہ ہے آرٹھ لیکیج بریکر یہ جو سنگل بریکر ہوتے ہیں یہ فیوز کی جگہ کام کرتے ہیں اگر بعض اوقات کوئی تار جو ہے بجلی کی تار جو ہے آپس میں ٹیچ ہو جائے تو یہ سنگل بریکر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرپ کر جاتا ہے اور جو آرٹھ لیکیج ہوتا ہے اگر گھر میں کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے تو اگر کوئی بندے کو کرنٹ لگتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ آرٹھ لیکیج بریکر جو ہوتا ہے یہ ٹرپ کرتا ہے یہ پتری آپ دیکھ رہے ہیں یہ بریکر کو آبس میں کونٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ پتری ہوتی ہے جو اچھے والا مین پینل باکس ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ ہوتی ہے پتری اور ہر پینل باکس کے اندر یہ پتری نہیں ہوتی لیکن یہ مارکٹ سے علیدہ بھی مل سکتی ہے مثال کے طور پر مین پینل باکس کے اندر یہ تاریں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ لال کلر کی ہیں اور کچھ بلیک کلر کی ہیں تو جو کالے کلڈ کی طارے ہیں ان کو ہم جو ہے علیدہ کریں گے بعد میں اور پہلے ہم جو ہے اس پتری کے اوپر جو ہے بریکر کو لگائیں گے اور اس کے نیچے ایک لاکھ لگی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو جو ہے پتری کے اوپر رکھ کے لاکھ کو جو ہے آپ دبا دیں گے تو اس سے بریکر جو ہے اپنی جگہ میں بالکل مضبوط ہو جائے گا تمام جو سنگل بریکر ہیں ان کے نیچے ایک لاکھ ہوتی ہے تو آپ کے سامنے ہے جس طریقے سے بریکر کو لگایا جا رہا ہے اس میں دو بریکر ہم نے سولہ امپیر کے لگانے ہیں اور باقی جو ہے چار میرے خیال میں جو ہے چھے امپیر کے ہیں اور ایک باتیس امپیر کا ہے تو جو چھے امپیر کے بریکر ہیں ان کو ہم ایک ساتھ اکٹھے لگائیں گے اور جو سولہ امپیر کے ان کو اکٹھے لگائیں گے تاکہ اس کی ترتیب جو ہے بنائی جا سکے کیونکہ گھر میں جو ایسی لگایا جاتے ہیں تو اس میں سولہ امپیر کا بریکر لگایا جاتا ہے اور باقی جو عام کمرے میں لائٹ کے لیے جا فریج کے لیے ہوتا ہے تو اس کا ہم چھے امپیر کا بریکر استعمال کرتے ہیں اور یہ بتیس امپیر کا جو بریکر ہے یہ مین کے لیے ہم لگائیں گے مین کی جو ایک فیس کی اطار ہے اس سے گزار کے ہم آرٹھلیکش بریکر میں لگائیں گے یہ بریکر کو لاک کرنے کے لیے ہیں کہ بریکر مکمل لگا کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کو ٹیچ کر کے اچھے طریقے سے اس کا پیچ جو ہے ٹیٹ کر دینا چاہیے کیا کہ بریکر جو ہے اپنی جگہ سے ہلے نا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر کمرے کی جو مین تاریں ہوتی ہیں اس میں ایک جو ہے کالی ہوتی ہے نیوٹل کے لیے اور ایک جو ہے مین ہوتی ہے لال ہوتی ہے تو اس میں کالے کلر کی بلہ کلر کی جتنی بھی ویرے ہیں ان کو آپ جو ہے علیدہ کر کے تو اس کا اوپر ایک کننکٹر لگا ہوا ہے اس میں لگائیں گے یہ سب سے اوپر والا جو کننکٹر ہے تو یہ کالے کلر کی بلہ کلر کی جتنی بھی ویرے ہیں ان کو ہم جو ہے اسی کننکٹر میں لگا دیں گے اور نیچے جو کننکٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ارتھ کے لیے ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں ارتھ استعمال کر رہے ہیں اگر آپ ہر مین کے ساتھ جو ہے مین پینل باکس کے اندر اگر آپ ارتھ کی تار لے کے آئے ہوئے ہیں تو آپ جو ہے جو مین پینل باکس کے نیچے ایک کننکٹر لگا ہوا ہے وہاں پہ جو ہے اسے ارتھ کی تار لگائیں گے جو زمینی ارتھ ہوتا ہے جتنی بھی کمرے کی جو مینیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جتنی بھی بلیک تاریں ہیں ان کو ہم جو ہے کننکٹر میں لگا دیں گے اس میں جو مین تار ہوتی ہے ہماری جو بجلی کی وابڈا کی مین تار ہوتی ہے اس کو جو ہے ہم بریکر کے اندر لگائیں گے باقی تمام جتنے بھی نیوٹل ہیں ان کو کننکٹر کے اندر لگائیں گے یہ جو کالی تار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ چوالیس کی ہے موٹی تار ہے تو اس کو ہم جو ہے بریکر میں لگائیں گے اور دوسری جو تار ہے یہ مین کے لئے ہم نے استعمال کی ہے یہ موٹی تار ہے تو اس کو ہم جو ہے 32 سمپیر کا جو بریکر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ہم لگائیں گے جو سنگل بریکر ہیں مین تار جو ہے بجلی کی ڈریکٹ ہم ارتھ لیکج بریکر میں نہیں لگائیں گے کیونکہ فیس جو ہے ہم پہلے سنگل بریکر جو 32 سمپیر کا لگا ہوا ہے اس سے گزار کے ہم لیکج بریکر میں دیں گے کیونکہ مین تار جو ہے اگر لیکج بریکر کے اوپر دونوں ہم دے دیں تو بعض اوقات ایک تار نکل کے اگر دوسری تار سے ٹیچ ہو جائے تو اس سے جو ہے نقصان ہو سکتا ہے گھر کی ویرنگ کو تو اس لئے ہم اس کی جو فیس ہے ہم اس کو 32 سمپیر کے بریکر سے گزار کر پھر آرتھ لیکج بریکر میں دیں گے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی تار جو ہے ٹیچ ہو جائے آپس میں تو یہ 32 سمپیر کا جو بریکر ہے یہ ٹرپ ہو جائے کنیکشن اس کے بالکل سمپل ہیں کوئی اس میں مشکل والی بات بالکل نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مین تار ہے ہم 32 سمپیر کے بریکر کے نیچے سے ہم نے دی ہے اور اس تار کو آپ اوپر بھی لگا سکتے ہیں جو سنگل بریکر ہوتے ہیں اس کی آپ تار اوپر بھی لگا سکتے ہیں نیچے بھی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکج بریکر کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیٹ پہ ون لکھا ہوا ہے دوسری سیٹ پہ این لکھا ہوا ہے تو نیوٹرل والی سیٹ ہے یہ جس جگہ پہ این لکھا ہوا ہے تو وہاں جو ہے ہم کالے کلر کی جو تار ہے اس کو لگا دیں گے نیوٹرل کو ہم نے ارث لیکج بریکر کے اندر ڈریکٹ لگا دیا ہے اور جو فیس ہے اس کو 32 سمپیر کے بریکر سنگل بریکر سے گزار کر ارث لیکج بریکر کو دیں گے 32 سمپیر کا جو سنگل بریکر ہے جس میں ہم نے مین تار لال لگائی ہے تو اس کو اوپر والا جو کنیکٹر ہے وہاں ایک ٹکڑا تار کا لگا کے وہاں سے جو ہے فیس نکال کے ہم جو ہے ارث لیکج بریکر میں دیں گے یہ دیکھیں 32 سمپیر کے جو بریکر ہے اس کے نیچے مین لگی ہوئی ہے اور وہاں سے جو ہے مین گزر کر پھر جو ہے ہم آرث لیکج بریکر کو دیں گے جس جگہ پہ ہم نے یہ تار کا ٹکڑا لگایا ہوا ہے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تو جو بریکر کے ساتھ پتری ہم نے آپ کو پہلے دکھائی تھی تو پتری کا ٹکڑا بھی آپ جو ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں نیوٹل جو ہے ہم نے ڈریکٹ لگا دیا ہے لیکج بریکر میں اور فیس کو 32 سمپیر کے سنگل بریکر سے گزار کر پھر جو ہے آرث لیکج بریکر میں دیا ہے اور لیکج بریکر کے نیچے سے ہم جو ایک نیوٹل اور ایک فیس کو نکالنا ہے وہ بھی آپ غور سے دیکھیں گے کہ اس کو کہاں لگانا ہے لیکج بریکر کے نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ترمینل کے اوپر جو ہے ان لکھا ہوا ہے اور دوسرے کے اوپر جو ہے ٹو لکھا ہوا ہے تو ٹو والی جگہ پہ ہم نے لال کلر کی ویر لگانی ہے فیس لگانا ہے سنگل بریکر جو ہم نے لگائے ہیں ترتیب میں تو ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے جو پتری ہمارے پاس ہے اس کو لگا کے ہم ان کو آپس میں کنیکٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو یہ پتری جو ہے نیچے بھی لگا سکتے ہیں اوپر بھی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آسانی اس میں یہ ہوتی ہے کہ اوپر والی سیڈ پہ اگر لگائی جائے تو اس کو پتری کو لگانے کی جو آسانی ہے اوپر والی سیڈ پہ لگائیں گے تو آسانی رہے گی اور نیچے لگائیں گے تو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے کیونکہ نیچے اگر پتری کو لگائیں گے تو تھوڑے سے پیش جو ہے ڈھیلے کرنے سے پتری جو ہے نیچے گر سکتی ہے تو یہ پتری تھوڑی سی اگر بڑی ہو تو آپ اسے کاٹ بھی سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے نیا بکسہ ہے پینل بورڈ جو ہے اس کو اس لیے ہم نے کاٹا نہیں ہے تمام جو سنگل بریکر ہیں ان کو آپس میں ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد جو لالک اگر آپ کے پاس جو ہے اگر جو ہم نے پتری اوپر لگائی ہے بریکر کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے اگر پتری آپ کو نہ ملے یا آپ کے پینل بورڈ کے اندر پتری نہ موجود ہو تو آپ جو ہے تار کو اس طریقے سے بنا کے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپس میں بریکر کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اس ترتیب سے جو ہے آپ تار کو جو ہے بنا کے اس کا درمیان سے سلوشن جو ہے اتار کر تو آپ اس طریقے سے جو ہے بریکر کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پتری موجود نہ ہو تو اگر آپ کے مین پینل بورڈ کے اندر بریکر جو ہے سنگل ایم سی بی بریکر کم ہے اور آپ کی جو مین تاریں ہیں کمرے کی وہ زیادہ ہیں تو آپ جو ہے ایک بریکر سنگل کے اندر دو تاریں بھی جو ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کو جو بریکر ہے اس کے امپیر تھوڑے سے بڑھانی ہوں گے اگر ہم جو ہے اس میں چھ امپیر کا بریکر ایک کمرے کے لیے لگا رہے ہیں تو آپ دس کا جو ہے آپ کو لگانا ہوگا اگر کمرے کے اندر زیادہ لوڈ نہیں ہے تو صرف جو ہے لیٹیں چلتی ہیں تو آپ جو ہے اس چھ امپیر کے بریکر کے نیچے بھی دونوں جو ہے کمرے کی مین لگا سکتے ہیں ارتھ لیکج بریکر سے جو ہم نے فیس والی جو ویر نکالی ہے اس کو ہم نے اوپر جو آپس میں بریکر جوڑے ہیں فیس کو ہم نے یہاں سے نکالا ہے سنگل ارتھ لیکج بریکر سے پھر اوپر جو بریکر آپس میں کنیکٹ کیے ہوئے ہیں وہاں کسی بھی بریکر میں آپ جو ہے لگا سکتے ہیں اور نیچے جو ہے کمرے کی جو تمام مینے ہیں ان کو لگائیں گے اور ارتھ وہاں یہاں سے نکال کر ارتھ لیکج بریکر سے نیچے جو ہے نیوٹل کو نکال کر ہم اوپر جو کنیکٹر ہے جس جگہ پہ پہلے جو ہے نیوٹل ہم نے لگائے ہیں تو وہاں جو ہے لگائیں گے یہ لیکج بریکر کا نیوٹل والا پوائنٹ ہے یہاں سے ہم جو ہے نیوٹل نکال کر تو اوپر والا جو کنیکٹر ہے وہاں نیوٹل دیں گے نیوٹل کے لئے ہم نے جو ویر کا استعمال کی ہے یہ سات انتیس ہے لیکن لوڈ کے مطابق جو گھر کا لوڈ ہوتا ہے تو اس میں تار جو ہے آپ سات چھتیس بھی لگا سکتے ہیں اور سات چوالیس بھی لگا سکتے ہیں یہاں ہم نے نیوٹل جو دیا ہے تو تمام جو کمرے کی میں نے وہاں نیوٹل جو ہے پہنچ چکا ہے اور باقی جو فیس ہیں وہ بریکر میں جو ہم نے فیس لگایا ہوا ہے تو بریکر کے تمام جو سنگل بریکر ہیں ان کے اندر فیس موجود پہنچ چکا ہے تو اس کے بعد جو لال کلر کی ہماری مین کمرے کی تاریں ہیں ان کو ہم الہدہ الہدہ کر کے نیچے بریکر کے لگائیں گے پہلے بھی میں آپ کو بتا جو کہا ہوں اگر آپ کے پاس مین تاریں زیادہ ہیں بریکر اگر آپ کے کم ہیں تو آپ دو دو تاریں اکٹھے ایک بریکر میں بھی لگا سکتے ہیں اور جو سولہ امپیر کا بریکر ہم نے اس میں لگایا ہے وہاں جو ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی زیادہ لوڈ والی کوئی چیز چلتی ہے کوئی موٹر ہے پانی والی بڑی ہے یا کوئی اگر ایسی آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے تو اس کے لوڈ کے حساب سے جو ہے آپ بریکر اس میں چینج کر سکتے ہیں جو سولہ امپیر کا بریکر ہے وہ عام طور پر ہم ایسی کے لیے استعمال کرتے ہیں موسیقی تمام جو مینے ہیں لال کلڈر کی ان کو ہم نے سنگل بریکر کے نیچے جو ہے لگا دیا ہے یہاں آپ ہر بریکر کے نیچے کمرے کا نام جو ہے لگ سکتے ہیں برامدہ یا پہلا کمرہ دوسرا کمرہ تیسرا کمرہ جو ہے ترتیب سے آپ لگ سکتے ہیں اور اگر اس میں کوئی ترتیب چینج کرنی ہو کمرے کی جو ترتیب ہوتی ہے تو تار ایک بریکر سے کھول گئے دوسرے بریکر میں بھی آپ جو ہے چینج کر سکتے ہیں اس وقت بریکر جو ہے تھوڑے سے اوپر نکلے ہوئے ہیں تو اس کا ڈھکن جو ہے یہ ٹیچ نہیں ہو رہا تو اس کو بریکر کو ہم نیچے کریں گے کیونکہ اس کی اجیسٹ ہوتی ہے اور اس کے نیچے ایک جو ہے کابلہ لگا ہوا ہے تو اس کو نیچے کرنے سے ہم اس بریکر کو نیچے کر دیں گے اور اس سے ڈھکن جو ہے اچھے طریقے سے باندھ ہوگا میرے خیال میں ابھی بی بریکر جو ہیں اوپر ہیں تو مزید ان کو نیچے کریں گے موسیقی 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 اب یہ بلکل ٹھیک ہے اور اس کا ڈھکن جو ہے وہ بھی بند ہو رہا ہے موسیقی اس کے بعد اس کے اوپر جو وولٹ میٹر لگا ہوا ہے اور ایک لائٹ لگی ہوئے تو اس کے کنیشن کریں گے موسیقی موسیقی وولٹ میٹر اور لائٹ کو کنیشن دینے کے لیے ہمارے پاس ایک ون پیر تار کا ٹوڑا ہے تو اس کی جگہ آپ جو ہے تائیس چھتر جو بھریک تار جس کے اندر بھریک تاریں ہوتی ہیں تائیس چھتر جو ہے وہ بھی اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں بہتر جہی ہوگا کہ اس کی جگہ جو ہے تائیس چھتر جو ہے تار کا استعمال کیا جائے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے یہ ون پیر تار کا ٹوڑا پڑا تھا تو اس لیے ہم نے اس میں ون پیر تار ہی کا استعمال کیا ہے اس تار کے اندر جو دو تاریں ہیں مختلف کلر کی ایک بلائک ہے اور دوسری جو ہے گری کلر کی ہے تو اس کو وولٹ میٹر کے اندر ہم لگا دیں گے اور جو لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے تین پوئنٹ ہیں تو ایک جو ہے اوپر والے پوئنٹ میں ہم نے تار لگانی ہے اور ایک جو ہے نیچے والے پوئنٹ میں لگانی ہے اگر آپ گلتی سے اوپر والے دو پوئنٹ ہیں یا نیچے والے دو پوئنٹ ہیں اگر اس میں تار لگائیں گے تو اس سے شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے اس لیے ایک جو بجلی کی مین ہے اوپر والے پوئنٹ میں لگانی ہے اور دوسری جو مین ہے نیچے والے پوئنٹ میں لگانی ہے ایک تار جو ہے اوپر والے پوئنٹ پہ اور دوسری جو ہے نیچے والے پوئنٹ پہ سنٹر والا جو درمیان والا پوئنٹ ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے والٹ میٹر کی جو تار ہے اس کو ہم جو ہے ارث لیکٹ کی بریکر جو اوپر مین لگی ہوئی ہے اس جگہ پہ ہم لگائیں گے اوپر جس جگہ پہ مین لگی ہوئی ہے تو وہاں جو ہے والٹ میٹر کی ہم نے تار لگا دی ہے یہ آنا فلائٹ ہے اس کی اگر اسے آپ آف کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں تو بلب سے ہم اس کو چیک کریں گے ایک جو اوپر ہمارا نیوٹر والا کنیکٹر ہے ایک تار ہم لائٹ کی جو ہے اس جگہ پہ لگائیں گے اور باقی جو سنگل بریکر ہے ان کے نیچے تمام بریکر کو چیک کریں گے کیا ہمارے بریکر جو ہے اس میں کرنٹ جو ہے پاس ہو رہا ہے دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اور ساتھی جو بیل اکنگا بٹن ہے اس سے لازمی دبائے کریں اور بیل کو جب دبائیں گے تو ایک آل کا اپشن آئے گا اسے بھی لازمی دبائے کریں تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو بنائیں اس کا جو نوٹفیکشن ہے آپ تک پہنچتا رہے انشاءاللہ زندگی باگی تو اگلے ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ